رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اوقات کا تعین کر دیا ازان ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے دس منٹ پندرہ منٹ کا یہ ڈیوریشن اس قدر مبارک ہے فرمایا چوبیس گھنٹے آپ دعا کریں ہو سکتا ہے قبول ہو ہو سکتا ہے نہ ہو یہ اللہ جانتا ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جو ازان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک دعا کرو کبھی رد نہیں ہوتی یہ وقت اللہ کو بسند آگیا دیسے تو ہفتے کے سارے تھے میں کہ اللہ کے حصول نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد نہیں کرتی اور یہ گھڑی اثر سے لے کے شام تک ہوتی اس لیے نیک لوگ جمعہ کے دن اثر کے بعد دروازے بند کر لیتے تھے آج تو ساری باتیں بھول گے اور دروازے بند کیوں کرتے کہتے ہیں بس اب دروازے پڑھنے کا وقت ہے اور دعا کرنے کے شام تک مجھے کوئی تنگ نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے جس ہستی کو فضیلت سے نماز دے جس جگہ کو فضیلت سے نماز دے اور جس وقت کو فضیلت سے نماز دے یہ اللہ کی فیصلے ہیں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا